اسلام علیکم کیا حل جانے امید ہے آپ سب کے لئے سے ہوں گے ہم بھی یہاں بھی ٹھیک ہیں آپ کی دعاوں سے یہ view اسلام کی روم سے ہے بہت زیادہ ساہی دی ہے آج تو آج ہم بنائیں گے ریسی بیٹوں کا وہ ہم نسل تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کوکر میں کوکر میں بنا رہی ہوں میں نے اس کو صبح بھگو کے رکھ دیا تھا کم اس کم ڈال کو میں نے ٹو آرز جو ہے اس کو پانی میں بھگو کے رکھا ہوا تھا آفٹر ٹو آرز اب میں نے یہ کوکر میں ڈال ڈال پانی میں صرف اتنا ہی لیا ہے کہ جس میں بس ڈال ڈال جائے کیونکہ میں نے پہلے سے ڈال بھگو ہی تھی تو اس لئے ڈال کو بہت زیادہ پانی نہیں چاہیے تھا اب اس میں میں نے جو ہے لحسن اور ایک گیاس ڈال دیا لحسن میں نے تھوڑا سا ہی لیا تھا ہاف کے لئے اب ہم نے اس میں مسائلے ڈال دیئے میں نے ون ایڈا ہاف ٹیبل سپون نمک لیا تھا ون ٹیبل سپون سکا دھنیا ہاف ٹیبل سپون مل ہالدی ون ٹیبل سپون زیرہ پاودر ون ٹیبل سپون ریڈ چیلی اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور پھر اس کو کوکر لگا دیں گے کوکر لگانے کا مقصد سے بھی ہے کہ آپ کا ٹائم بہت زیادہ سیف ہو جاتا ہے اور یہ کوئٹلی بن جاتا ہے جی کیونکہ وقت جو ہے کہتے ہیں ٹائم میں زمانی تو جتنا آپ اپنا ٹائم جو ہے کم کوکنگ کو دیں گے اتنا باقی ٹائم آپ اپنے بچے کو دیکھ سکیں گے اپنے گھر کو دے سکیں گے اس لئے کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کوکنگ فاسٹ کریں تو یہ دیکھیں اب میں نے اس کو کوکر لگا دیا ہے اور میں نے جو ہے فلیم وہ بالکل ہائی کہہ دی تھی آفٹر دی ایسمنٹ ہم نے کوکر کو اپن کر لیا اور ہم دیکھیں گے کہ اب ہمارے جو مصر ہیں وہ کمپلیٹلی گل چکے ہوئے اور جو ٹاماتر اور جو ہم نے لیسن ڈالا تھا اس کو بھی ہم بلکل گل چکے ہلکہ اس کو بھی میش کر کے مکس کر لیں گے اب ہم نے لیا تڑکے کے لیے کچھ آئل آئل میں سب سے پہلے میں ڈالوں گی لیسن جو میں نے پہلے سے یہ چوب کر لیا تھا اور جب لیسن لائٹ پراؤن ہو جائے گا تو پھر اس میں میں ادرک ڈالوں گی ادرک ڈالنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اس میں خوشبو آ جاتی ہے بہت زیادہ مصروں میں مزددار قسم کے مصر لگتے ہیں اور جو ہے تڑکے میں بھی جب ادرکی خوشبو آتی ہے تو وہ ڈال کا مزہ اور دوبالہ کر دیتی ہے ادرک صرف میں مصروں میں ہی ڈالتی ہوں مصروں کے تڑکے میں میں ضرور ادرک شامل کرتی ہوں اسے بہت اچھا ٹیسٹ ڈولپ ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیں ہمارا لیسن جو ہے وہ ہو چکی ہے لائٹ براؤن اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں ادرک جب ادرک اور لیسن تھوڑا اور ڈائٹ براؤن کی طرف آ جائیں گے تو پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے زیرا زیرا لیسن ادرک یہ تینوں چیزیں جب آپس میں فرائی ہوتی ہیں تو ایک بہت ہی مزددار قسم کا ٹیسٹ دیتی ہے اس لئے میں یہ مصروں میں لازمی ایڈ کرتی ہوں یہ تینوں چیزیں مصروں کے ڈال کو تڑکہ لگانے کے لئے تو یہ دیکھیں اب میں اس میں ڈال دوں گی زیرا زیرا میں نے آل موسٹ ٹو ٹیبل سپون لیا ہے کیونکہ مجھے زیرا جو ہے ڈال میں زیادہ چاہیے ہوتا ہے اس لئے میں نے زیادہ لیا ہے تو آپ اپنی ضرورت کے مطابق وان ٹیبل سپون بھی لے سکتے ہیں ہاف ٹیبل سپون بھی لے سکتے ہیں کیونکہ مجھے ڈال میں زیادہ مزے کا لگتا ہے یہ جو اس کا فرائی ہونے کے بعد جو ایک ٹیسٹ آتا ہے وہ مجھے کھانے میں بہت مزے دار لگتا ہے اس لئے میں نے اس میں تھوڑا سا زیرا زیادہ ہی ایڈ کیا ہے لیکن آپ اپنی محضی کے مطابق اس میں ڈال سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف ان تینوں چیزوں کا تڑکہ لگائیں most of the people جو ہوتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ صرف لیسن کا تڑکہ لگاتے ہیں تو آپ اس کو اس طریقے سے تڑکہ لگا کے ٹرائی کیجئے گا پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسی لگی ہے یہ دیکھیں almost ہماری جو ہے یہ تینوں چیزیں آپس میں فرائی ہو کر ایک بہت ہی مزے دار خوشبور دے رہی ہیں اب ہم اس کو ڈال میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں بہت ہی مزے دار کا ہماری ڈال کو لگ رہا ہے واو ڈال بہت ہی مزے کی بنی ہے اور اس کی خوشبو بتا رہی ہے کہ یہ بہت ہی مزے کی بنی ہے آپ ضروری ریسی بھی ٹرائی کیجئے گا یہ دیکھیں جو تڑکہ ہے اب وہ فائنل ہو گیا ہے بلکل ڈال ہماری اب پکے ریڈی ہے ہم اس کو اوپر جو ہے میں دھنیا اور میٹس پرنکل کر دوں گی تو ہمارے ڈال کھانے کے لیے بلکل ریڈی ہو چکی ہوئی ہے تو you must try it ڈال بہت ہی مزے کی بنی تھی اچھا موسٹری ڈال جو ہے وہ وائل رائس کے ساتھ کھائی جاتی ہے لیکن میرا بیٹا جو ہے وہ روٹی کے ساتھ زیادہ شوق سے کھاتا ہے تو اس کے ساتھ میں روٹی بناوں گی اور یہ دیکھیں ہماری ڈال کی final look as you see یہ دیکھنے میں اتنی مزی کی لگ رہی ہے تو کھانے میں کتنی ہوگی جی after cooking میں نے اسلام کو پڑھانا سٹارٹ کیا یہ ابھی پانچ سال کا نہیں ہوا اس لیے یہ ابھی سکول نہیں جا سکتا یہاں پہ پانچ سال کے بچے کو ہی admission کر رہایا جاتا سکول میں سو بچوں کے اپنے moods ہوتے ہیں کبھی اس age میں بچے کو پڑھانا واقعی بہت مشکل ہوتا ہے اور mother کے ہاتھ تو بالکل چڑھتے ہی نہیں ہیں لیکن پھر بھی ازلان کو میں پڑھا ہی رہی تھی کافی اس نے میرا دماغ بھی کھایا لیکن پھر بھی الحمدللہ اس نے کچھ نکو سٹری کر لی پھر میں اس کو ground لے گئی یہاں پہ بہت ہی پیارا کیوٹ پپی آیا ہوا تھا ازلان جو ہے اس کو بہت پیارا لگ رہا تھا اور اس نے اس کو کس بھی کیا اور یہ دیکھیں یہاں پہ بچے سب ان سٹرک کے ساتھ بہت پیار سے کھیلنے ہیں اور بہت انجوائے کرنے ہیں اور ڈوک کی آنرز بھی جو تھے بہت فرینڈلی تھے وہ سب بہت خوش ہو رہے تھے کہ بچے جو ہیں ہمارے ڈوک کو پیار کر رہے ہیں تو یہ بہت مزے کا سین تھا اسلان نے بہت انجوائے کیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تھوڑی سی جو ہے میں سے ویڈیو زوم ہو گئی تھی کون سا بٹن پریس ہوا میں جسے مجھے نہیں پتا لیکن یہاں پہ کچھ ہوا ضرور لیکن کوئی بات نہیں یہ بلکل تھوڑا سا کلیپ ہے لائٹ سا اس کے بعد آگے بلکل ٹھیک ہو جائے گا see kids are doing lot of fun یہ بی 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 تھا اس کے آنر کہہ رہے تھے کہ یہ بی بی ہے یہ ڈاگ but he is so cute kids are really enjoying see آپ دیکھ سکتے ہیں okay ڈاگ پہلے scared ہو رہا تھا بچوں سے کہ یہ بچے کون ہیں لیکن جب ڈاگ friendly ہوا تو بچے scared ہو گئے کہ یہ ڈاگ ہمارے پیچھے کیوں آ رہا ہے یہ دیکھیں ازلان جو ہے یہ ڈاگ سے بہت ڈرتا ہے لیکن اس کو یہ ڈاگ بہت پسند آیا تو یہ ڈاگ کے ساتھ بہت زیادہ کھیل رہا تھا لیکن اب دیکھیں اس کے آنر نے اس کو بھی لگایا ہوا ہے اس کو باندھا ہوا ہے لیکن جیسے ہی اس کو انہوں نے اوپن کیا کھول دیا تو بچے دیکھیں اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں لیکن اب یہ اوپن ہو چکا ہو ہے تو دوگ اب ان کے ساتھ فرینڈلی ہو جائے بچوں کے ساتھ لیکن پھر بچے جو ہیں یہ دیکھیں ازلان اب ڈر آیا اب ازلان کے پیچھے آیا اور ازلان اب درنا شروع ہو گیا یہ بہت مزے کا سین تھا ہم سب بہت انجوائی کر رہے تھے اور بچوں کو دیکھ کے خوش تو ظاہر ہے پیرنس بھی بہت خوش ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں سی نو ڈوگ ٹرائی ٹو فرینڈلی بچ کٹس آس کی آیا آپ دیکھ سکتے ہیں پھر ہم گھر آگے ازلان کو میں نے چپس بنا کر دیئے اپنے لئے بھی میں نے نگٹس نکال لئے تھے میں نے کہا چلو میں اپنے لئے نگٹس فرائی کر لیتی ہوں ازلان کو اس ٹائم چپس کھانے کا بہت شک ہوتا ہے تو میں اس ٹائم ہوں لیپٹن کی چائے یہاں پہ یوز کرتی ہوں بلکہ یہاں پہ لیپٹن کی چائے کا پتی ہے اس کا ٹیسٹ بہت مزیق ہے مجھے بہت پسند آیا اور ساتھ پھر میں نے اپنے لئے نگٹس جو نکال تھے وہ فرائی کر لئے شام کی ٹائم دل کرتا ہے کچھ ہل کھ 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 تو پھر میں کچھ نہ کچھ شام کی ٹائم ضرور بناتی ہوں جب عارف ہوتے ہیں آج کل تو وہ نہیں ہیں گھر پہ تو جب وہ ہوتے ہیں تو پھر ان کو بھی شام کی چائے میں کچھ نہ کچھ ضرور چاہی ہوتا ہے اور اب یہ دیکھ دیکھ دیکھیں بہت ہی پیارا سین آسمان پہ چاند بھی نظر آرہا ہے اور جو ہے یہ دیکھیں آج ویکنڈ ہے تو لوگ بہت انجوائی کر رہے ہیں باہر اور بہت ہی خوبصورت چلیں ہمیں اجازت دیں اگر آپ کو میرا ویلوگ اچھا لگ رہا ہے تو پلیز آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنا دی سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ بائی